روزہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے میں ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہوں عام طور سے ہمارے ہم نوجوان بچے بوڑے روزہ کس عمر سے واجب ہوتا ہے فرض ہوتا ہے اس کی احکامات کس عمر سے لاغو ہوتا ہے اور یہ جو روزہ گشائی کی سرمنیز ہوتی ہیں یہ سنتی عمل ہے بچے نے روزہ رکھا ہے تو اس کے لئے مہمان ولیمہ دعوتی سب ہونا چاہیے یہ ٹریڈیشنل چیزیں ہیں جی ان کے اوپر کوئی گریفت نہیں کرنی چاہیے سنندارمی میں حدیث موجود ہے انہا سب نے مالک کے گھر والوں میں سے جب کوئی شخص بچہ قرآن مکمل کرتا تو وہ سارے گھر والوں کو جمع کر کے دعا خیر کروا دیا کرتے تھے اور یہ وہ حدیث ہے جس کی سنت پر کسی کا اختلاف نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث بہت بڑا ثبوت ہے کہ جو چھوٹی موٹی ایکٹیوٹیز گھروں کے اندر کوئی کر لیتا ہے اس اعتبار سے تو اس کے پر کوئی شریفت نہیں ہونی چاہیے کسی نے نئی دکان کھولی ہے وہاں پہ دعا خیر کروالی کوئی نئے گھر میں شیفٹ ہوا وہاں پہ دعا خیر کروالی البتہ یہ بٹھا کے پورے محلے والوں کو یا مولویوں کو بلا کے پیسے دے کہ ان سے قرآن پڑھوانا ان کے قرآن پڑھنے کی کیا برکت ہونی ہے جنہوں نے پیسے لے کے قرآن پڑھا ہاں آپ لوگ خود پڑھنا چاہتے ہیں آپ ضرور پڑھیں وہاں آپ کی اپنی مرضی ہے حیر و برکت کے لئے قرآن تو ظہر ہے اس اعتبار سے حیر و برکت کا ذریعہ ہے صحیح مسلم میں عدیث ہے جس گھر میں سورہ بکرا پڑھی جاتی ہے تو شیعتین وہاں نہیں داخل ہوتے جنات اس کو پا نہیں سکتے تو جو بالی ہونے کی عمر آئی ہے نا بخاری مسلم میں وہ پندرہ سال ہے عمری اعتبار سے یا پندرہ سال اور ہمارے اعتبار سے آلماسٹ ساڑھے چودہ چودہ سال جو آپ کے سولرئیئرز ہیں یا پھر علامات بلوگت آجائیں اس میں یعنی غیر ضروری بالوں کا اگنا یا عورتوں کا منسز آنا اور نائٹ فال ہونا مردوں کے لئے یعنی اطلاع ہونا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پہلے ظاہر ہوگی تو بالک شمار کی جائیں گے تو عموماً جو بچے ہیں وہ آلماسٹ تیرہ سے لے کے پندرہ سال کے درمیان بالک ہو جاتے ہیں لیکن بچیاں تھوڑی سی کام عمر میں ہو جاتی ہیں بعض وقت تھوڑی لیٹ بھی ہوتی ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر تو یہ جو علاماتیں بلوگت ہیں یہ سب کے ہاں قومن ہے اس کے بعد وہ لیکن روزہ پہلے رکھوانا شروع کریں ابودود میں عدیث ہے کہ بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو دس سال کا ہو جائے تو اسے ڈانڈ ڈپٹ بھی کرو تھوڑی بہت اس کو مار بھی تو انہیں عادت پڑے گی اور دیکھ لیں جن لوگوں کو بچپن سے آتے ہیں نہیں پڑی بھی ہیں ان کے لئے تو موت ہو جاتی ہے وہ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے اگر ان کے ماں باہم نے صحیح ٹائم پر پریکٹس کروائی ہوتی تو تردد نہ ہو